دیکھیں یہ کسی بھی انسان پر اگر حملہ ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں تو اسلام نے بڑی خوبصورتی سے بات کہی ہے کہ کسی ایک انسان پر حملہ یا کسی ایک انسان کی ہتیہ کر دینا پوری انسانیت کی ہتیہ کر دینے کے برابر ہے اب سلمان رجی نے جو کیا تھا یا جو چیزیں تھیں وہ کافی پرانی وہ تمام چیزیں جو رہی ہیں ان کی لیکن دیکھیں اس میں جو حادی ماتر جو ہے وہ شخص کون ہے کیا ہے یہ سورکشاہ ایجنسیاں جانچ کرے گی پتا چلے گا کیوں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے دوسرا ہمارے یہاں پر اس بات کو زوردستی کا طول دینے کی میں کوئی ضرورت نہیں مانتا ہوں یہ حملہ امریکہ میں ہوا وہاں کا ان کا معاملہ ہے جب ہمارے یہاں پر کچھ حملہ ہوتا ہے اور جب امریکہ یا برطانیہ یا کینیڈا کوئی کچھ بولتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہمارے اندر کے معاملے میں آپ مت بولی ہمارے اندر کا معاملہ ہے تو اسی طریقے سے ہمیں میں تو مانتا ہوں اس کو غیر ضروری اسی زیادہ ہوا دے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حملہ ہوا ہے اس کی ہم ننڈا کرتے ہیں بلکل حملہ نہیں ہونا چاہیے تا سورکشاہ ایجنس سے ان کا کام کرے گی مارا جاتا ہے تو اس کو انسانت کی نگاہ سے دیکھئے آپ آپ اس کو دھرم کا چشما لگا کر مدے کیا جیسے یہ جو پنڈیا صاحب جو بول رہے تھے گزوائ نے ہند اور یہ اور وہ یہ بکواز کی چیزیں کیا متلب ہے کیا ہمارے پاس میں اور کوئی مدعے نہیں ہے باتش Freund کرنے کے لیے کوئی مددے ہے ہمارے پاس میں مہنگائی کا مددہ نہیں ہے بے روزگاری کا مددہ نہیں ہے ہیپینس انڈیکس کا مددہ نہیں ہی ہمارے پاس میں کیا وہ مددہ نہیں ہیں ہمارے پاس میں آپ کے پاس میں کچھ مددے ہیں نہیں آپ نے تیرنگا تھما دیا لوگوں کو تو مدے پر بات کریے نا اب امریکہ میں ساتھ سمندر پار وہاں پر کوئی مارا جاتا ہے جو بھی ہوتا ہے بھارت سے اس کو کیا چلو 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 یہ جہاں یہ ایک بات کرتے ہیں آپ یتی نرسی آنند سرسوٹی یوگی جی ماری ساتھ ہے وہ جو کٹر تا فیلہ رہا ہے وہ بول رہا ہے کہ بھگوہ لے رہا ہیں گے وہ کٹر تا آپ کو نظر نہیں آتی کہ اس پر کسی بھگوہ آتنگوہ دو پر پن ڈیبیٹ تھا اچھے یہ کہاں ہوتا تو ابھی تو گرفتہ نہیں کرلی ہوتی ریلیے نکال دی گئی ہوتی ہے بیتر ابھی اچھلی سہل بھائی سے میں پہلے بھی ایک ڈیبیٹ کر چکا ہوں ساتھ میں تو میں ان کو پہلے ہی ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ مہربانی کر کے میرا کچھ بھی جو اپینین ہو اس میں وہ بیچ میں نہ بولیں سب سے پہلے میں پہلے بتا دیتا ہوں ان کو ایسا نہیں لگے کہ میں بتایا نہیں ہاں وہ بول رہے تھے میں شانتی سے سن رہا تھا اب میں پہلے ہی ان کے پرشنے کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے امریکہ میں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے اسرائیل میں کیا ہوتا ہے اس کے پر بات نہیں کریں گے دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی آج کی یہ جو ڈیبیٹ ہے وہ صرف جو مدے پہ ہے وہ مدے پہ چرچہ ہو سکتی ہے دنیا میں کافی چیزیں ابھی بھی ہو رہی ہوں گی جب میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو ابھی کے ابھی انوال کیا جائے آج کی ڈیبیٹ کا جو مدہ ہے کہ سلمان رشدی نام کے ایک بہت ہی پہچان جانے پہچانے لیکھک کے اوپر ایک حملہ ہوا اور وہ حملے کے نیچے کیا ہے حملے کے پیچھے کیا چیزیں ہیں اس کو جسٹ جاننے یا تو سمجھنے کے لیے ہم پرائاس کر رہے ہیں تو یہ ڈیبیٹ کا جو وشہ ہے اس کے اوپر ہمیں بنا رہنا چاہیے نہ کی انسیسری بہت سارے چیزیں جو دنیا میں ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی ہم ابھی بات کریں تو ابھی بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اسلامی ریڈیکلائیز چیزوں کی ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں ہم رجلی پر حملے کی بات کریں ہم کٹرٹا کی بات کریں آپ اسلامی ریڈکلائیزم کی کیوں بات کر رہے ہیں سہل بھائی اسلام کے ماننے والوں کا یہی پرابلم ہے کہ جہاں کوئی بھی ایک ہیلڈی چرچہ ہوتی ہے وہاں بیچ میں ایسے گز جاتے ہیں کہ بس ہم ہی بولیں گے ہمارا ہی سنو ہم جو کہیں گے وہ ہی سکتے ہیں یہ ان کا پرابلم ہے ہماری پرابلم نہیں ہے آپ تو بیچ میں ٹوڑ رہے ہیں شانتی رکھیں چلی کہ بلیو چلی ہے چلی ہے آپ کی ڈیپیٹ ہے ڈیپیٹ 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 دلیب بھائی کی ہے AMD یوگی جی ابھی ایسا ہے کہ ریڈیکل اسلام کا جو ایک گندہ چہرہ ہے وہ ہمیشہ ہی اس طرح کے واقعوں میں پورا کا پورا سامنے آتا ہے آپ سلمان رجی ایک بھارتی مول کے ناغری تھے پہلے اب وہ یو ایس میں رہنے چلے گئے ہیں لیکن ان کی جو کتاب ہے ان کتاب کو جن کو راز نہیں آئی تو اسلام میں ماننے والے لوگوں کا یہی پرابلم ہے کہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے اور مجھے کچھ سوٹ نہیں ہو رہا ایسا کسی نے لکھا یا کہا یا بولا تو ہم ان کی جان تک لیں گے یہ جو ایک گندی مانسکتہ ہے ٹھیک ہے اس چیز سے پورا بھارت ابھی گزر رہا ہے ابھی کافی چیزیں ریسنٹلی بھی ایسی ہوئی ہیں جس میں پورا بھارت دہل گیا اور کوئی ایسا سوچ نہیں سکتا کہ اس طرح کی بھی چیزیں لوگ کر سکتے ہیں جیسے میں بولوں گا کہ مجھے بھئی سہل بھائی کا اس طرح سے بہت بلک میں بولنا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو جسٹ میں بتا رہا ہوں ایک ادھاران دے رہا ہوں تو سامنے والا ایسی ہے سوچ نہیں ہے بھئی آپ نے ایسا بولا ہی کیوں آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں آپ کے میں جان لے لوں گا جیسے اس طرح کی چیزیں بہت خطرناک ہوتی ہیں اور اس طرح کی مانسکتہ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور میں صرف اور صرف اتنا ہی بولنا چاہوں گا کہ ایکچولی ابھی جو بھارت میں بھی اس طرح کی گھٹنائی ہوئی ہیں ان کا وشلیشن بہت ایکسپرٹ لوگوں نے بھی کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ بھارت جس طرح سے ابھی ایک گلوبل پاور بننے جا رہا ہے جس طرح سے بھارت کا وکاس بہت تیج گتی سے ہو رہا ہے تو اس میں اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو یہ نہیں چاہیے کہ بھائی بھارت کی اس وکاس یاترہ اچھی طرح چلے کیسے بھی ایسے مدے لائے جائیں جس سے بھارت ایک سرکشید دیش نہیں ہے بھارت ایک انویسٹمنٹ کے لیے سرکشید دیش نہیں ہے اور یہاں بزنس کے لیے فڈی آئی یعنی فورین ڈیریک انویسٹمنٹ کے لیے ایک اچھا ماہول نہیں ہے یہ پورا جو چیز بنانے کا ایک بہت انٹرنیشنل چل رہا ہے چیز تو اس کے چلتے ہو یہ کافی چیزیں ہو رہی ہیں تو میں تو یہ بولتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کا ایک ہی جواب ہے ان کو بڑیہ طریقے سے آپ لیگلی ٹیکل کرو اس میں جو جو انگلز ہیں ان کی جانچ کرو اور جو بھی لوگ انوالو ہیں ان کو سخت سے سخت سجا دینی چاہیے اور اس کا ایک آپ کو اداران ٹویش کرنا چاہیے تب ہی جا کے یہ ست دیکھ یہ جو باتیں کہی پنڈیا صاحب نے بھاگو آتنکواد نہیں ہے ارے ایکسپ کریے نا کس نے کیا تھا سمجھو تھا بلاسٹ کیا ہوا اس کیس کا ابھی تک کس نے کیا تھا جب میر میں بلاسٹ کس نے کیا مالے گاؤں بلاسٹ آپ بات کریں گے نہیں اس پر ارے سنیے آپ اور دوسرا یہ جو بولد ہے نا زاکر نائک کا سر کلم کرنے کا کس نے یہاں پر اعلان کیا تھا اس پر کچھ کیا آپ نے کچھ بولیں گے آپ اس پر اب بکواس کی بات کرتے ہیں انسانیت کی بات کریے نا ہندو مسلمان کا بہت چاہتا نہیں ہے ارے سنیے انیک میٹ مجھے بولے نہیں گے یوگی جی نے جو کہا ابھی بھارت پھل رہا ہے پھول رہا ہے اس لیے ہزاروں لوگ بھارت چھوڑ کر چلے گئے کیا بات کر رہے ہیں بکواس کی بات کر رہے ہیں بچارے برباد ہو رہے ہیں یہ بھگوہ آتنکوات کے چکر میں بھارت پھول رہا ہے بھارت سپر پاور بن رہا ہے یہ بھارت سپر پاور نہیں ہے آپ نہیں مانو گے آپ گودھی میڈیا والے جو پترکار سرکار کی گودھ میں بیٹھ جاتا ہے وہ گودھی میڈیا والا پترکار ہوتا ہے آپ اپنے جشمہ بدلو آپ پترکار ہیں آپ سرکار کی گودھ میں مت بیٹھا کریے سرکار کوشی کمی امد کریے ہزاروں لوگ بھارت چھوڑ کر چلے گئے وہ آپ کو نظر نہیں آرہے کہاں بھارت کا ڈنکا بجرہ بٹائیے یوگی جی یوگی جی لانشٹ بار کنکلوزن بے سینٹنس پر پلیز جی ایک تو دیکھئے یہ جو بھائی ساب آتے ہیں ہمیشہ بولاتے ہیں ان کی بھاشا اتنی گلیچ ہوتی ہے بکواس دوسروں کو گھولتے ہیں اس طرح کے شب دیوز کر کے یہ پتا رہے ہیں بکواس کو بکواس ہی بولا جاتا ہے نہیں نہیں سہال جی ایسی باشا نہیں بولنی چاہیے بکواس یہ نہیں ہوگا ایسا تو آپ اچھا بول رہے ہیں ایسا تو آپ اچھا بول رہے ہیں شانتی رکھو بھائی ساب آپ کا یہ جو رویہ ہے وہ آپ کے سماج کا پورا رویہ ہے یہی پروبلم ہے آپ لوگوں آپ کو سیڈی بھیگٹ نہیں چاہیے مجھے میرے شوری آپ بن کے گھومی ہے ہمیں بھی شوری بن نہیں کی ہمیں سیڈی بھگٹ نہیں چاہیے آپ کا درم سنسٹ کے اندر مسلمانوں کے قتلیام کی بات کی گئی تھی درم سنسٹ کے اندر چلو بلکل بلکل سامنے دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں